تو امیٹھی کی بات کریں دراصل ایک پریوار کے چار لوگوں کی حتیہ کے بیچ اب مرتق کے پتہ کا بڑا خلاصہ ہوا ہے انہوں نے کہا ہے کہ رنجش کے چل سے ان کے پریوار کے چار لوگوں کی حتیہ کی گئی ہے امیٹھی حتیہ کانڈ میں مرتق کے پتہ کا یہ بڑا خلاصہ سامنے آیا ہے عروپی کی تلاش پولس لگاتار کر رہی ہے تو وہیں اب اس خلاصے کے بیچ پولس کو لیڈ ملی ہے دراصل 18 اگست کو جس مہیلہ کا مرڈر ہوا ہے اس نے رائے بریلی میں ایک شکایت درش کروائی تھی اور رائے بریلی میں شکایت میں یہ کہا تھا کہ ایک شخص اسے لگاتار پریشان کرتا ہے چھیڑ کھانی کرتا ہے پولس اب اس پورے دشاں میں جانچ کر رہی ہے کہا کیا کچھ ہے پتہ نے سنواتے ہیں آپ کو تو امیٹی میں کیا کچھ کہا ہے اس پتہ نے آپ نے سنا رنجش کا ذکر کیا ہے دراصل اتر پردیش کے امیٹی سے ایک ایسا ساموہی کھتیاکان کا معاملہ سامنے آیا جس میں ہتیارے یا پھر ہتیاروں نے ایک پورے ہستے کھیلتے پریوار کو ہی ختم کر دیا آخر پورا معاملہ کیا ہے اور اس ساموہی کھتیاکان کا رائے بریلی سے کنیکشن کیا ہے اس ریپورٹ کے ذریعہ آپ کو وستار سے بتاتے ہیں تاریخ 3 اکٹوبر 2014 جگہ امیٹھی کا شیورتن گنج شیورتن گنج کا اہوروہ بھوانی چورہہ جب ایک ہی پریوار کے چار لوگ گھر میں موجود اپنوں کے ساتھ اپنا قیمتی وقت ساجہ کر رہے تھے رائے بریلی کا رہنے والا سنیر ٹیچر کی نوکری کرتا تھا اور ابھی کچھ سمیہ پہلے ہی وہ اپنے پریوار کے ساتھ امیٹھی میں قرائے کے مکان میں شفٹ ہوا تھا کوئی کچھ سمجھ پاتا کہ اس سے پہلے حملہ وروں نے پریوار پر تقریباً نو راؤن گولیاں داگ کر وہاں سے فرار ہو گئے اور حملہ وروں کی یہ گولیاں گھر میں موجود پتی پتنیوں اور دونوں بچوں کے سینے میں اتر گئیں آنن فانن میں لوگ سنیل کے پریوار کو اسپتال لے کر گئے لیکن جب تک ڈاکٹر کچھ کر پاتے اس سے پہلے سنیل کا ہستہ کھیلتا پریوار موت کی نین سو چکا تھا کسی نے فون گھمایا وارداد کی جانکاری پولیس کو دی گئی تو گھٹنا ستھل پر پولیس دوڑی چلی آئی اور پورا علاقہ پولیس کے بوٹوں کی آواز سے گونج اٹھا پولیس نے موقع سے ساکش سنکلن کے بعد پورے گھٹنا ستھل کو سیل کر دیا اور اس وارداد کی تہہ تک جانے میں جھٹ گئی ایک گھر میں پتی پتنی اور ان کے دو بچے رہتے تھے یہ سوچنا ملی کی کوئی اجیاز بکھیا کر کے ان کو اوپر گولی سے فائر کیا سوچنا پر پولیس پہنچی ان کو اسپطال کے لیے بھیجا گیا یہاں پر ڈاکٹروں نے ان کو سبھی چاروں کو مرد گوشت کر دیا ہے ہم لوگ نے ٹی میں لگا دی ہیں ٹی میں لگاتار دویس دے رہی ہیں اور تلاس کر رہی ہیں سیدھ میں اس گھٹنا کا اناؤر کر رکھیا لیکن اب آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر چلتے ہیں تاکہ اس حتیقان کی سمبھاویت وجہ کو آپ سمجھ پائیں تاریخ 18 اگست 2014 جگہ رائی بریلی اتر پردیش یہ وہ تاریخ تھی جب سنیل کی پتنی پونم نے چندن برمنام کے ایک شخص کے خلاف شہر کو دوالی میں چھیڑ چارک کی شکایت درد کروائی اور یہ تک کہا تھا کہ اگر اسے یا اس کے پریبار کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا دوشی چندن برمہ ہی ہوگا اور اگر 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 پہلے رائی بریلی پولس شکایت پر ایکشن لے دی تو شاید آج یہ پریبار زندہ ہوتا اس واردہ تو ارس جانکاری کے بیج امیتھی پولس چندن کے گھر بھی پہنچی لیکن پولس کے ہاتھ کھالی رہی چندن اپنے گھر سے فرار ہو چکا تھا ایک دلیت پریوار کے چار لوگوں کی نرمہ ہتیا کر دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں پر یہ پریوار رہتا تھا آپ دیکھئے پولس یہاں پر آئی ہے اور اس کمرے کو سیل کر کے چلی گئی ہے اسی کے اندر وہ پریوار رہتا تھا اور وہ جو بیقتی ہے وہ یہاں پر ادھیاپک تھا اس کی پتنی تھی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی اور ایک چھوٹا سا بچہ تھا چاروں کی یہاں پر نرمہ ہتیا ہو گئی ہے پلحال امیتری پولسیس پورے ماملے کی چھانمین کر رہی ہے اور ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس آروپی تک پہنچے جس نے اپنی بیرہمی کے سامنے ان ماسون بچوں تک کو نہیں بخشا اور موت کے گھاٹ اتار دیا تو وہیں دوسری طرف رائبریلی میں جب سنین کے گھر والوں کو یہ جانکاری ملی کہ ان کے بیٹے کے پورے پریوار کو ختم کر دیا گیا سب سے پریوار والوں کا رو رو کر پورا حال ہے ان کے آنسو بھی سوڑکیں گے اور سوکھے ہوئے آنسو آروپیوں کی گرفتاری کا انتظار کر رہے ہیں پیورو ریپورٹ ریپبلک بھارت دوشریہ پاکہ بڑھیں گے بات فیروز آباد کی کریں گے جہاں پر فیروز آباد میں پولس اور بدماشوں کے بیچ مربیڑ ہوئی ہے دراصل پولس نے اس مربیڑ کے بعد دو بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے تو فیروز آباد سے یہ بڑی اور اہم خبر آپ کو بتا دیں جہاں پر پولس اور بدماشوں کے بیچ مربیڑ ہوئی ہے دو بدماشوں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے اور عوید اسلحہ اور سامان برامت کیا گیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں اتر پدیش کے فیروز آباد سے جہاں پر پولس اور بدماشوں کے بیچ مربیڑ ہوئی اور یہ تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مربیڑ کے دوران بدماش کے پیر میں گولی رگیو اور پولس نے ان دونوں بدماشوں کو گرفتار کر لیا ہے جہاں پر چھے مہینے کی بچی کا اپہرل کیا گیا ہے سمدائی وشیش کی مہلہ پر بچی کا اپہرل کاروپ لگا سینسی ٹی وی میں یہ پورا ماملہ قید ہوا ہے پریوار والے پریشان ہیں چھے مہینے کی بچی کا پارل جس کے بعد آپ کو بتا دیکھ سمدائی وشیش کی مہلہ پر آروپ لگا ہے ہزاپ کی آر میں اس کیڈناپنگ کا جو ہے وہ پردہ فاشوا ہے اور یہ وہ سی سی ڈی وی جو آپ ٹی وی سٹین پر دیکھ رہے ہیں نکاب پہنے ایک مہلہ اس گلی میں پہنچتی ہو اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر وہاں سے فرار ہو جاتی ہے تو باکپت کے اس بڑی خبر کے بعد آگے بڑھیں گے دراصل لکھیم پور میں تیندوہ پکڑنے کا بھیان تیز کر دیا گیا ہے پوروہ گاؤں میں ونببھاگ نے پنچرا لگایا ہے ایک اکٹوبر کو دراصل کسان کو تیندوے نے اپنا نوالا بنایا تھا تو آپ تیندوہ پکڑنے کا بھیان جو دستر پر چلایا جا رہا ہے ایک کسان کو اور نوالا بنایا جانے کے بعد اب اس ایکشن کو اور تیز کر دیا گیا ہے بڑی خبر اس بیچ اپنے درشکوں کو بتا دیں لکھیم پور کے پوروہ گاؤں میں ونببھاگ نے پنچرا لگایا ہے اور ہر ممکن کوشش یہی کہ ان اس تیندوے کو جو ہے وہ پکڑا جا سکے تو ایک اکٹوبر کو دراصل ایک کسان کو نوالا بنایا تھا جس کے بعد اب لکھیم پور میں تیندوہ پکڑنے کا بھیان تیز کر دیا گیا ہے یہ تصویر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ونببھاگ ستھانیے لوگ اور پولس کی موجودی کے بیچ اب تیندوے کو پکڑنے کی ہر قواعد جاری ہے تو ایک اکٹوبر وہ دن جب اس تیندوے نے کسان کو اپنا نوالا بنایا تھا جس کے بعد اب تیندوہ